السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دھون پلاس نیوز اور میں ہنائلہ بھٹی بولٹن کا آباز کرتے ہیں علاقائی خبروں کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائند رئیس محمد اشرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف صادق آباد سے کافلہ روانہ ہونے کو تھا تو پولیس نے رکابٹے کھڑی کر دی مقامی پولیس نے کارکنان اور لیڈرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عوامی دباؤ کے پیش نظر پولیس کارکنان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی اس موقع پر چودری سجاد بڑائش سردار محبوب احمد خان رئیس محمد اکمل برین ڈاکٹر تالوت باجوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پرامن احتجاز کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں لہٰذا ہمارے کارکنان کو گرفتار نہ کیا جائے اور نہ ہی پولیس ہمارے کارکنان کو بلاوجہ تنگ نہ کرے جب وقاس احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے پولیس سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں ہمارے کافلے کے آگے رکاوڑے کھڑی کی ہیں تو ادھر موجود آلہ افسران نے کہا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف کی طرف سے حکم ہے کہ راستے بلوک کیا جائے سڑکے بلوک کی جائے اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے لیکن عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی بھرپور احتجاز کی وجہ سے پولیس بسپا ہو گئی اور راستے کھول دیئے کافلہ اسلام آباد کی طرف روان دوا ہو گئے کافلہ میں تین سو گاڑیاں سیکڑوں کی تداد میں کارکنان شامل تھی